بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیس لائک اینڈ سبسکرائیب آئی جینل نوول ہے سفرکون تحریر ہے علیزہ آیت کی اپیسوڈ سیونٹی سیون مقسم رات کے دو بجے گر لوٹا تھا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹ پر لیٹی اس دشمنی جا پر گئی جو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی مقسم ایک نظر ہی سے دیکھتا اپنا کوٹ اتار کر سوفے پر پھینکتا ووش روم کی طرف بڑھ گیا علیزہ کی آنکھ اچانک کھلی تھی اس نے اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے دو بج رہے تھے اس نے نظر کمرے میں دھڑائی تو اسے سوفے پر مقسم کا کوٹ پڑا ہوا دکھائی دیا جبکہ ووش روم کی لائٹ آن تھی اور وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی مقسم کی موجود کی کو محسوس کرتے علیزہ بہت خوش ہوئی اور اٹھ کر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹ گئی اور مقسم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی مقسم فریش ہو کر آیا تو بغیر علیزہ کی طرف دیکھے چلتا وہ اپنی بیٹ کے قریب آیا اور سائٹیبل درار میں سے سگرٹ کی ڈبیل اور لائٹر اٹھایا اور بالکنی میں چلا گیا اس سارے عمل میں اس نے ایک بار بھی علیزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا مقسم کے اس قدر نظر انداز کرنے پر علیزہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اٹھی ڈبٹا گلے میں ڈال کر پاؤں میں سلیپرز پہن کر قدم بالکنی کی جانب بڑھائے علیزہ بالکنی میں آئی تو اس نے دیکھا مقسم بالکنی میں مجود پورچ پر بیٹھا انگلیوں میں سگرٹ دبائے سگرٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جبکہ چہرے پر چٹانوں سے سکتی اور سنجید کی صاف واضح تھی جن آنکھوں میں علیزہ کو دیکھتے ہی چمک ابرتی تھی وہ آنکھیں سرک انگارہ بنی ہوئی تھی علیزہ کو مقسم سے خوف سا محسوس ہوا مگر وہ خود پیچھے نہیں ہڑ سکتی تھی اس لئے اس نے مقسم کی جانب قدم بڑھائے میر علیزہ مقسم کے بلکل قریب کھڑی ہوتی مدہم آواز میں بولی مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا میر علیزہ نے پھر سے پکارا جاؤں یہاں سے مقسم نے ست لہجے میں جواب دیا نہیں آپ میری بات سنیں علیزہ مقسم کے اور قریب جاتے ہوئے بولی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی جاؤ یہاں سے مقسم کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سر تھی جبکہ علیزہ برونے کے در پر تھی بغیر مقسم کی بات پر دھیان دیئے علیزہ مقسم کے قریب آئی کچھ پل تو اسے دیکھتی رہی جو بغیر اس کی طرف دیکھے دوسرا سگرٹ جلا چکا تھا علیزہ نے ایک نظر مقسم کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر اس کی ہاتھ میں ڈبی سگرٹ کو بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے علیزہ نے مقسم کے ہاتھ سے وہ سگرٹ پکڑ کر سامنے رکھی اس ٹری میں مسل دیا اور خود مقسم کی گود میں بیٹھ کر اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کرتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی مطلب ڈانٹ بکھا لینی تھی اور رہنا اسی کے پاس تھا اسے پورا یقین تھا کہ جو حرکت اس نے کی ہے مقسم اس پر ضرور گصہ کرے گا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی کم سے کم وہ کچھ بولے گا ڈانٹے گا مگر خود سے الگ تو نہیں کرے گا یہ کیا حرکت تھی اگر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ مقسم نے علیزہ کو گوردنے کی کوشش کی مگر یہ ناکام کام تھا کیونکہ وہ اپنا چہرہ تو اس کی گردن میں چھپائے ہوئے تھی اور اسے خود سے دور کرنا مقسم کے لئے ناممکن سا کام تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن علیزہ کو خود سے دور کبھی نہیں کر سکتا تھا میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بس آپ مجھ سے بہت نراز ہو جاتے ہیں علیزہ اس کے ساتھ اور چپکتے ہوئی بولی جبکہ مقسم کی طرف دیکھنے کی گلتی وہ خود بھی نہیں کر رہی تھی پیچھے ہٹو کیا الفی کی طرح چپکے جا رہی ہو میرے ساتھ مقسم اس کے بازوں سے اسے تھامتے ہوئے بولا جبکہ علیزہ نے اور سکتی سے اس کی گردن کے گد بازوحائل کیے تھے سو ابھی علیزہ کچھ بولتی مقسم نے فوراں اسے ٹوکا خبردار خبردار جو اپنی زبان پر تم یہ سوری لفظ کو لے کر آئی کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری گلتیوں کے آگے یہ سوری لفظ آنا چاہیے جو کچھ تم کرتی پھی رہی ہو اس سب کے سامنے ایک سوری کی کیا اہمیت ہے مقسم ہلکی آواز میں گرایا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا علیزہ رونتی آواز میں بولی آپ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہے تھے نہ مجھ سے دور رہ کر تاکہ مجھے تکلیف ہو علیزہ مقسم کی گردر میں ایموچ پائنم آواز میں بولی جبکہ مقسم کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اتنی نراز کی ظاہر کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ابھی تک عقل نہیں آئی تھی ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مقسم اسے تکلیف دینا چاہتا تھا جبکہ وہ تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ہی اس سے دور ہوا تھا کیونکہ اس سے اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور اگر وہ علیزہ کے سامنے رہتا تو وہ ضرور ایسے سخت الفاظ بول دیتا جسے علیزہ برداشت نہ کرتی اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور یہاں پر محترمہ کا دماغ ہی الٹا چل رہا تھا شرافت کے ساتھ یہاں سوٹ کر اندر چلی جاؤ ورنہ تمہارے کان کے نیچے دو تھپڑ لگانے سے میں بالکل گریز نہیں کروں گا مقسم علیزہ کا بازو پکڑتے سے خود سے الگ کرتے ہوئے سکترین لہجے میں بولا میں شرافت کے ساتھ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی آپ میرے شوہر ہیں شرافت نہیں علیزہ مقسم کی گھتر میں دوبارہ بازو سکتی سے آئل کرتے ہوئے بولی جبکہ مقسم کا جیت جا رہا تھا کیا تو اپنا سر پھار دیا پھر اس محطرما کو تو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا سوری نہ معاف کرنے پلیز آئندہ کبھی ایسی گلتی نہیں کروں گی پکا وعدہ علیزہ مقسم کی گردن سے چہرہ نکالتے مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسول یہ مسوم سی شکل بنا کر بولی اور یہاں مقسم میر احمد بے بس ہوا تھا یہاں پر اس کا دل چاہا تھا کہ اپنی تمام تر نراز کی کوچھولے میں جون کر اپنی جان کو اپنی پناہوں میں بر لے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ علیزہ دو بار یہ گلتی کر چکی تھی اور وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی ہی نادانی کرے اس لئے چیرے پر سنجید کی اور سخت لہجہ اپنائے رکھا تھا میں نے بولا تھا کہ میں بار بار گلتی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور تم نے یہ ایک گلتی ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی ہے اور میں اصول پتسند انسان ہوں بہتر یہی ہے کہ بیکار کی محنت چھوڑو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ مگزم علیزہ کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں بولا میں نہیں جاؤں گی آپ جو مرضی کر لیں علیزہ جیسے زد لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ مگزم کو منا کر ہی رہے گی ورنہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو مگزم دانت پیستے بھی بولا آپ کر لیں سختی مگر میں نہیں جاؤں گی علیزہ کے آنسو اب مگزم کے ہاتھ پر گی رہے تھے مگزم نے ایک بے بسی نگاہ اس کے چیرے پر دھوڑائی جس کی ہچکیاں بند گئی تھی مگزم نے نرمی سے علیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سپنے قریب کیا کیوں خود کو تڑپا رہی ہو تو نراز کی برداشت کرنے کی حمد بھی رکھا کرو مگزم اپنی انگلیوں کی پوروں سے نرمی سے اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بولا میں نہیں آپ تڑپا رہے ہیں نراز ہو کر دور رہ کر علیزہ سونسون کرتی بولی اور اس وقت وہ مگزم کو اتنی پیاری لگی اس کا جی چاہائی سے وہ خود میں سمالے مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت ہٹ کیا ہے مگر آپ تو ایسے نہ کریں علیزہ اپنی آنسوں سے بری آنکھیں اٹھا کر مگزم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جبکہ مگزم کو اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں آنسوں کا سمندر دیکھ کر اپنا آپ اس میں ڈوپتا ہوا محسوس ہوا مگزم بغیر کچھ بولے ایک دم سے علیزہ کو کھینچ کر خود میں بھیج جا تھا اور یہ اس کی نراز کی کی آخری حد تھی اس کے علاوہ وہ اور نہیں تڑپا سکتا تھا اپنی شہزادی کو تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے ڈر کی کس تحلیز پر لاکر کھڑا کیا تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میری جان تو بتاؤ میں کیا کرتا مگزم علیزہ کو خود میں بینچے ہوئے ہی بولا میں علیزہ نے مگزم سے لگ ہوتے کچھ بولنا چاہا مگزم نے اس کے گلابی ہوتھوں پر انگلی رکھ کر اسے چھپ کروایا کچھ مت بولو صرف مجھے سنو مگزم اس کی نم آنکھوں پشدت سے لبرکتے ہوئے بولا جو رونے کی وجہ سے سرک پڑ چکی تھی اور سوج بھی چکی تھی تم نے اپنی ندانی میں صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ہمارے آنے والے بچے کی بھی جان خطرے میں ڈالی تھی اس وقت اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میں عذیت کی کس انتہا پر ہوں تو شاید میں لفظوں سے نابیان کر پاتا تم خدا کا دیا ہوا انمول توفہ ہو میرے لئے مگر تم ہی مجھ سے دور چلی گئی تو بتاؤ میں زندہ رہ سکوں گا کیا یہ سانس چل سکے گی کیا جن کی مکین تم ہو مگزم اس کے چیرے پر جا بجا اپنا لمج چھوڑتا ہوا بول رہا تھا مگزم کے الفاظوں نے علیزہ کو تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے تڑپ کر مقسم کی طرف دیکھا تھا وہ کیا باتیں کر رہا تھا خدا نے مجھ پر بہت نوازشیں کی ہیں ہر بار مجھے وہ عطا کیا ہے جس کی مجھے امید ہی نہیں ہوتی اس کے لئے میں اپنا خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے میرے رب نے تمہاری جان دوبارہ بخش کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اپنے خدا کا احسان مند ہوں لیکن اپنی ندانیوں سے جو ظلم تم خود پر اور مجھ پر کرتی ہو دعویٰ کون کرے گا مقسم اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ علیزہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اس لئے وہ اپنی نظریں جکا گئی تھی آپ مجھ سے دور مت ہوا کریں مجھے میری جان جاتی کوئی محسوس ہوتی ہے علیزہ نے نظریں جکاتے ہوئے ہی مقسم کو جواب دیا تھا میں تم سے ایک دن دور رہا تمہارا شکوا کرنا بنتا ہے مگر مجھے اپنی گلتیوں کا مدعویٰ کرنا اچھے سی آتا ہے مقسم علیزہ کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور پھر ایسے ہی اسے اپنے بازوں میں اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور اب اسے کمرے میں لاکر نرمی سے بیٹ پر لٹایا آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت کی انتہا کیا ہے مقسم نے بولتے بغیر علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیئے اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا جبکہ اس کے نمس میں جنونیت شدت محسوس کرتی علیزہ کان پی تھی مگر مقسم کو دور خود سے بلکل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اسے خود سے دور کر کے مزید نراز نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے سکون سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی گردن میں بازو حائل کرتی مقسم کو اپنا آب سوپ گئی جبکہ مقسم نے اسے کسی گڑیا کی طرح خود میں سمیٹا تھا اور اپنے ہر انداز سے بتایا تھا کہ وہ اسے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے